آزمین حج حج کے مقدس سفر پہ نکلنے والے ہیں ڈلی میں بھی الگ الگ جگہ حج ٹریننگ کیمپ چل رہے ہیں ڈلی کی غریب نواز مسجد ہے تغلق آباد میں وہاں پہ آج حج تربیتی کیمپ ہوا تمام ظاہرین نے یہاں پر شرکت کی ساتھی تمام ٹرینرز یہاں پر موجود ہیں مفتی منظر محسین حسینی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس مسجد کے یعنی غریب نواز مسجد کے امام صاحب ہیں یہاں پر انہوں نے اور ان کی کمیٹی نے بازابتہ تربیتی کیمپ کا انتظام کیا گیا سب سے پہلے مقصد جان لیتے ہیں مفتی صاحب اشتقبال ہے آپ کا کیا فرمانا چاہیں گے مقصد کیا ہے شکریہ مقصد فقط اتنا ہے جو آزمین جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے انہیں جو ہے حج بیت اللہ کے حوالے سے صحیح اسلامی جانکاری مل جائے تاکہ وہ اتنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں کافی مشقت ہیں انہیں اٹھانی پڑیں گی اس سفر میں تو مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اور ایک موٹی رقم خرچ کرنے کے بعد اگر انہیں ارکان سے اور اس کے جو طریقے ہیں اس کی جانکاری نہیں ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ حج ان کا بیکار ہو جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی آزمین حج کا سفر جو ہے ضائع جائے اس لئے ان کو بہتر سے بہتر طریقہ اصول بتانے کے لیے آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا تو اس میں کن کن لوگوں نے شرکت کی اس میں الحمدللہ ہماری ڈیلی گورنمنٹ کی جانب سے جو ڈیلی اسٹیٹ ہج کمیٹی ہے تو وہاں سے جو ہیں ہمارے دو ماہر ٹرینرز تشریف لائے ڈاکٹر سید شاداب حسین رزوی اشرفی جو ایک سمیمبر بھی ہیں ٹرینر بھی ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس میں جو انیورسٹی ہے حمدرد انیورسٹی وہاں سے سابق صدر شعبہ اسلامی اسٹیڈیز علامہ پروفیسر غلام یہاں انجم صاحب مصباحی آپ نے بھی جو ہے لوگوں کے درمیان آزمین کے درمیان اپنی بات رکھی انہیں طریقے بتائے اصول بیان کی اور ہمارے یہاں جو ہماری جو مسجد ہے اس کے نائب امام کہہ لیجئے اور ہمارے مدرسے کے مدرس بھی ہیں حافظ تنظیر احمد انہوں نے جو ہے ابجدان جو ہے تلاوت کی دی جس طرح سے دلی میں یا دلی جیسے بڑے شہروں میں تو ٹریننگ کیمپ کا انتظامات ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن ہم دیکھتے ہیں چھوٹے شہروں میں یا گاؤں سے جو آزمین حج جاتے ہیں تو وہاں پر انتظامات نہیں ہو پاتے تو جو مسجدوں کے اہمہ حضرات ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں اورگنائز ہوئی ہیں تو آپ کا بھی کنٹریبوشن ہے وہی مسجد کی کمیٹی کا بھی کنٹریبوشن ہے چھوٹے شہروں میں اب اس طرح کے کام ہونے لگے ہیں پچھلے تقریباً سات سالوں سے میں خود یہ کام کرتا آ رہا ہوں اور جھارکھنڈ میں یوپی میں اور یہ اب یہ ڈیلی میں یہ تیسرا ہے چوتھا اسٹیٹ ہے میرے خیال سے جہاں پر ہم نے اس طرح کا پروگرام ارگنائز کرایا ہے تو یہ ہے کہ بیداری پہلے کی بنسبت لوگوں میں آ رہی ہے ہاں ایمہ کو چاہیے ایمہ مساجد کو کہ وہ اپنی مسجدوں میں جیسے ہی کیا ہے لیکن اگلے سال انشاءاللہ اگلے سال سے ہم اس پروگرام کو پانچ روزہ کرانے کی کوشش کریں گے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مسجد کی کمیٹری کو مفتی منظر محسین صاحب کو کیونکہ یہ سفر ہی ایسا ہے اگر اس سفر کو سیکھا نہ جائے اور ہج کے تمام معاملات کو اگر سیکھا نہ جائے مذہبی مسائل بھی ہیں لوجسٹک ایشوز بھی ہیں اگر ان کو سمجھ کر کے یہ سفر نہ کیا جائے تو بڑی مشکت آتی ہے اس کے لیے بزابطہ ٹریننگ کیمپ کے انتظامات ہوتے ہیں تو اگر آپ تربیت لے کر کے ہس کے مقدس سفر پر نکل رہے ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے السلام علیکم